دیشواسی اگر دیوالی تھوڑا سافدھانی پور وقت منائے تو خوشیاں دگنی ہو جائیں گی دیوالی پر لوگ وشیش کر بچے پٹاکے جلائے بنا نہیں رہ پاتے پٹاکے جہاں شور اور وائیو پردوشن کا کارن ہے وہیں دل کے مریضوں کے لیے بھی گھا تک ہیں دیوالی پر پٹاکے جلانے سے بچنا چاہیے لیکن بچے اگر زد کریں تو انہیں کم ماترہ اور زیادہ شور نہ کرنے والے پٹاکے جلانے دیں پٹاکوں سے نکلنے والے زہریلے دھوے سے بچنے کے لیے ماسک پہننا چاہیے دل اور ہائپرٹینشن کے مریضوں کو پٹاکوں کے شور سے خود کو بچانے کے لیے کانوں میں ائر پلگ لگا لینے چاہیے پٹاکوں سے نہ صرف پردوشن فیلتا ہے بلکہ کئی طرح کی ایلرجی اور سانس سے جڑی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں دل کے مریضوں کو چاہیے کہ وحشام کے وقت گھر کے اندر ہی رہیں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پٹاکے چلائے جاتے ہیں وائو پردوشن کے ماملے میں دلی کو دنیا کے سب سے پردوشت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور پچھلے سار دپاولی کے بعد پی ایم 2.5 کا استر 750 مائکروگرام پر کیوبک میٹر تک جا پہنچا تھا جو سرکشت استر سے قریب 12 گناہ زیادہ تھا اور ویشوک مانکوں سے 30 گناہ اس دوران دل کے مریض، دماں، رکھتچاپ کے مریضوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پٹاکے وائو پردوشن کا کارن ہے وائو پردوشن پر حال کے دنوں میں سپریم کورٹ نے نہ صرف چنتا جاتائی بلکہ واتاورن کو پردوشت کرنے والوں پر نیشنل گرین ٹریبینل نے دنڈ لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے ایسے میں اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دیوالی میں ہم واتاورن کو پردوشت نہ ہونے دینے کے اپنے دائتو کا نرباح کریں بچاو اور سافدھانی کے ساتھ ہی صحت مند وے خوشیوں بھری دیوالی من آئی جا سکتی ہے نیوز نیٹ ڈیس، ایڈی نیوز